ماریا بی، آسیم جوفا، سانہ سفی ناز، گل احمد خادی اور اس طرح کے بہت سے نام کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ پاکستان کے کلودنگ برینڈز ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کی نیٹ ورث کیا ہے یعنی یہ ایک سال میں کتنا کماتے ہیں اور ان کی اینول سیلز کتنی ہے اور یہ اون ایوریج پروفٹ کتنا کماتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ کام شروع کریں تو کیا آپ ان جیسا نام اور ان جتنا پیسہ کما سکتے ہیں ویل چینل سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو کمپلیر دیکھیں آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور موسٹ ایمپورٹنٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈ ڈگری اور ویڈ آؤٹ ڈگری آپ لوگ اس میں اچھا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا دیکھیں فیشن انڈسٹری ملٹی بلین ڈالرز انڈسٹری ہے جس میں بہت کچھ آتا ہے لیکن ہم کلودنگ کو ڈسکس کرنے لگے ہیں ویڈ اس انڈسٹری میں ایکسپینسیو ڈریسز کی ڈیزائننگ، مینیفیکچرنگ، ڈسٹریبیوشن، مارکیٹنگ، ریٹیلنگ، ایڈورٹائزنگ اور پرموشن شامل ہے اگر اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ انڈسٹری یورپ اور امریکہ میں ڈیویلپ ہوئی اور آج یہ انٹرنیشنلی ہر کنٹی کی یوت کیلئے بیک بون بن چکی ہے جس میں کپڑا موسٹلی ایک کنٹری میں ڈیزائن ہوتا ہے دوسرے میں تیار اور تیسرے میں سیل مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ایک امریکن فیشن کمپنی کا فیبرک چائنہ سے ملے ویت نام میں تیار ہو، اٹلی میں فائنالائزڈ ہو اور پھر آوٹلیٹس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے یو ایس کے ویئر ہاؤس میں شپ کیا جائے اب اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل اور فیشن انڈسٹری کی بات کی جائے تو یہ ایکونومک گروتھ کی ایک میجر ڈرائیور ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فسکل ائر 2021 سے 22 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس ایکسپورٹس 21 بلین ڈالرز کی تھی جس میں مزید 5.09 پرسنٹ کی اینویل گروتھ پروجیکٹ کی گئی ہے خیر یہاں پر اگر پاکستان کے ٹاپ کلوڈنگ برینڈز کا بریف انیلیسز کیا جائے تو ماریا بی کی اون ایوریج اینویل سیلز 20 ملین ڈالرز ہے آسیم جوفا کی اون ایوریج اینویل سیلز 5 ملین ڈالرز ہے گل احمد کی اون ایوریج نیٹ سیلز 350 ملین ڈالرز ہے خارڈی کی 75 ملین ڈالرز ہے سنہ سفیناس کی 26 ملین ڈالرز ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے اب ان برینڈز کے پر پروڈکٹ پروفیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ انیلیسز بتائے گا کہ پر پروڈکٹ ہر برینڈ 30-40% پروفیٹ آرم کر رہے ہیں لیکن ایس پر می نولیج کیونکہ میرا اس انڈسٹری کے ریلیٹر نولیج ہے تو ہر برینڈ پر پروڈکٹ مور دن 50% پروفیٹ آرم کر رہے ہیں یعنی اگر ایک ڈریس 15-20,000 میں تیار ہوتا ہے تو یہ اس ڈریس کو 50-60,000 میں بیچیں گے یعنی پتا چلا کہ اس انڈسٹری میں پیسہ بھی ہے اور پروڈکٹ وائز بہت پروفیٹ بھی ہے پاکستان میں یود کی بہت بڑی تداد ہے اور یہ انڈسٹری منافع بخش بہت پیسہ کمائے جا سکتا ہے اگر یود کی نیڈز اور انٹرسٹ کو سمجھ کر اس میں کام کیا جائے تو اس پروفیشن کو آپ ڈگری کے ساتھ بھی پرسو کر سکتے ہیں اور ڈگری کے بغیر بھی اگر ڈگری کے ساتھ کرنا ہے یعنی اس انڈسٹری کے ریلیٹڈ ڈگری کرنی ہے تو آپ کا انٹرمیڈیٹ یا ای لیول ہو اس کے بعد آپ نے کسی اچھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینا ہے اور بی ایسی فیشن ڈیزائنگ اور اس کے بعد کسی کلوڈنگ برینڈ کے ساتھ انٹرنشپ کرنی ہے then you are good to go in this انڈسٹری اب ان کیس اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو کسی ایسی انڈسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لے جو کلوڈنگ کو لے کر فیشن ڈیزائنگ میں شارٹ کورسز کروائی یا ایک دو سال کا کوئی ڈیپلوما آفر کر رہا ہے اور پاکستان میں بہت سے ایسی انڈسٹیٹوٹس ہیں جو ڈریس میکنگ اور ڈیزائنگ کے ریلیٹڈ تین سے چھ ماہ کے مختلف شارٹ کورسز آفر کر رہے ہیں ان کو جوائن کریں اور کام سکھیں اس کے بعد کسی اچھے برینڈ کے ساتھ انٹرنشپ کریں تاکہ آپ کو انڈسٹیٹوٹس کا پریکٹیکل آئیڈیا ہو جائے اس کے بعد آپ کے پاس تین کریئر آپشنز ہیں نمبر ون اپنا برینڈ لاؤنج کر دیں نمبر ٹو کسی برینڈ کے ساتھ کام کر لیں نمبر تری فیشن ڈیزائنگ میں فریلانس کریئر کو ایکسپلور کریں جس میں پہلا آپشن بیسٹ ہے ہاں سٹارٹ میں تھوڑی سٹرگل کرنا پڑے گی جیسے کہ انویسمنٹ کتنی کرنی ہے انویسمنٹ کے بغیر کیسے سٹارٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے سٹاف کیسے منیج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کام تو ہر جگہ ہوتے ہیں ان سب کو سائیڈ پر کر کے منیج کر کے ایک دفعہ آپ نے قدم جمع لیے تو ملینز آف ڈالرز کمانا کوئی مشکل بات نہیں سو بہتر یہ ہے کہ اپشن من ٹاپ پریورٹی ہونا چاہیے اب اگر آپ ایمپلوئی بننا پسند کرتے ہیں تو اس میں سمپل آپ کو پیچیک ملنا ہے اور سم ایڈیشنل انکریمیٹس بس باقی آپ جانے اور آپ کا کام یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں لیکن آپشن یہ بھی اچھا ہے ویل آپشن 3 یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے فائیور پر جلتے ہیں فائیور ایک فریلانس مارکیٹ ہے جس میں اس بندی کو دیکھیں یہ اپنے پریمیم پیکج میں کتنا چارج کر رہی ہے اس کے بعد اس بندی کو دیکھیں یہ فیشن کولیکشن کے لیے کیا چارج کر رہی ہے اس کے بعد اس بندی کو دیکھیں یہ کتنا چارج کر رہی ہے یعنی پتا چلا کہ فریلانس میں بھی پیسہ ہے بس آپ نے یہ ڈسین کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہاں میرا ریکومینڈڈ اوپشن 1 ہی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا بس آپ نے سبر کے ساتھ اپنا برینڈ لاؤنچ کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے ایٹ ڈی اینڈ گیم آپ کی ہی ہوگی اور اس گیم میں آپ کتنا کما سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ہاں برینڈ لاؤنچنگ میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے جیسے کہ آپ کی ٹاپ پیورٹی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ ہونی چاہیے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا اس پر آپ نے انویسٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ ماریا بی کو دیکھ لیں ماریا بی نے 2017 میں تین مہینے اگریسیو مارکیٹنگ کمپین کی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماریا بی برینڈ کہاں پر ہے اس پر انیلیسز اس کمپین کے بعد ماریا بی کو 36% کسٹمر میں انکریز ملا 35% اوورال ٹریفک برینڈ کی طرف انکریز ہوئی اور موسٹ امپورٹنٹلی 71% انٹرنیشنل سیلز میں انکریز آیا سو اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا اس کے علاوہ اپنی ڈیسین میکنگ ٹھیک کریں بہتر کریں رسک لینا سیکھیں اپنے کمیونیکیشن سکلز پر کام کریں اور سٹارٹ لیں یہ وہ انفومیشن ہے جو کوئی کسی کو اتنی آسانی سے نہیں بتاتا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اس سے فائدہ اٹھائے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسرائب ضرور کریں کیونکہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آگے آنے والی ہیں اس کے علاوہ یہ ویڈیو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو بس میری آج کی ویڈیو بس اتنی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ